موسیقی آج کی ویڈیو میں آپ ایسے ہی امیزنگ فیکٹس کو جان ہوگے جنہیں سننے کے بعد آپ بولوگے what a fact man کیا بات ہے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دنیا میں ایک سے ایک اچھی جوب ہے اور ان میں سے ایک جوب ہے جس کا نام ہے پانڈا نینی مطلب پانڈا کی نانی ما اور آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ اگر آپ ایک پانڈا نینی بن گئے تو آپ کو 32,000 ڈالر پر ایئر یعنی قریب 40 لاکھ روپے پر ایئر کا پیکج ملے گا لیکن فرنڈز یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جوب صرف 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 چائنہ میں ہی آویلیبل ہے فیکٹ نمبر 2 ایسا اکثر ہوتا ہے نا کہ کہیں جنگل کی کٹائی ہوئی اور وہاں پر کوئی ہسٹوریکل چیز نظر آئی سب کو کچھ انشینٹ سی بیلڈنگ یا ایسا کچھ تو ایک جگہ پر ایک میکسیکن ریزروائر میں پانی رہتا تھا ایسے بھرا ہوا اور کیا ہوا کہ وہاں پر پانی سوکنے لگا اور جب پانی سوک گیا تو 80 فٹ نیچے جب پانی اوپر سے چلا گیا اور اس کے اندر سے ایک 500 سال پرانا میکسیکن چرچ نکلا exactly بتاؤں تو 456 year old اور فرینڈز یہ نیوز پوری دنیا میں پھیلنے لگی اس کا نام ہے temple آف کیوچولا اور یہ 1564 میں بنا تھا اور بعد میں اسے بند کر دیا گیا مطلب 500 سال پرانا یہ میکسیکن چرچ پانی سوکنے کی وجہ سے ایک ریزروائر میں دکھنے لگا فیکٹ نمبر 3 دی ٹیلیگرام کی اس آرٹیکل کو دیکھو سکرین پر پیسینجر سٹنگ آن پلین نیکسٹ ٹو سٹرینجر اور لکس اگزیکٹلی لائک ہم مطلب جب اس نے سائٹ پہ دیکھا تو بلکل اس کا ہمشکل اس کے ساتھ بیٹھا تھا تو فرینڈز ایسا بہت بار ہوتا ہے اور آپ کا بھی ہمشکل کہیں نہ کہیں ہوگا اس وقت سٹرینج فیکٹ نمبر 4 تو جو ہم لوگ بات کرتے ہیں سوپر پاور کی یہ سوپر پاور وہ سوپر پاور لیکن فرینڈز کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا کی سب سے بیسٹ سوپر پاور کون سی ہے تو مارویل موویز کے امیزنگ سے کریکٹر تو مارویل موویز کے امیزنگ سے کریکٹر کے جو کریٹر ہیں سٹینلے تو ان کے حساب سے ہماری دنیا میں سب سے بڑی جو سوپر پاور ہے وہ ہے لک لک قسمت قسمت سے بڑی سوپر پاور کون سی ہو سکتی ہے اور اس آرٹیکل میں دیکھو آپ سٹینلے نے ہود اس بات کو بولا تھا ان کا یہ ماننا تھا کہ if you are lucky whatever you want to do you accomplished luck would be the greatest power in the world فیکٹ نمبر 5 تو فرینڈز جولیس کیسر نے جب پہلی بار زرافے کو دریافت کیا تھا تو تب یہ اسے کمیلو پرڈ کہتے تھے کیونکہ ان کے حساب سے یہ جو زرافے ہوتے ہیں یہ کیمل اور لیپرڈ کا مکسچر ہوتا ہے اور فرینڈز جب یہ پہلی بار میں نے سنا تھا تو اس نے میرے دماغ کو بھی ہٹ کیا تھا کہ ہاں زرافہ تو کائنڈ آف لیپرڈ سے ملتا ہے اس کا کلر اور کیمل کی طرح یہ اونچا ہے بس اس کا سر نکلا رہتا ہے ایسے اوپر فیکٹ نمبر 6 تو فرینڈز جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کمپنیز کے شیئرز بھی ملتے ہیں آپ کمپنی کے شیئر حرید کر ان کے کچھ پرسنٹ آنرشپ لے سکتے ہو اور ان کو دیکھو سکرین پر مائک میرل man who sold شیئرز in himself اور جی ہاں یہ صحیح ہے سال 2008 میں مائک نام کے اس انسان نے اپنے آپ کو 1000 شیئرز میں بانٹ دیا اپنی باڈی کو مطلب ایک کمپنی میں جب آپ شیئرز حریدتے ہو تو آپ کو اس کمپنی کے بارے میں کچھ ڈیسینز لینے کی پاور ملتی ہے تو اس مائک نامی انسان نے اپنے آپ کو شیئرز میں بیس دیا مطلب اگر آپ کسی بھی انسان کے پیسے دے کر شیئرز لوگے تو تب یہ انسان اپنی لائف میں کیا کر رہا ہے اس کو آپ خود ریگولیٹ کر سکوگے اور آپ اسے جو بولوگے وہ وہی کرے گا اور فرینڈز یہ ورڈ کا فرس پبلیکلی ٹریڈڈ مین ہے فیکٹ نمبر 7 تو فرینڈز جیم میں لوگ اتنی محنت کرتے ہیں اتنا کچھ اٹھاتے اور پٹکتے ہیں پسینہ نکالتے ہیں سائیکلنگ کرتے ہیں تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ان کی جو اتنی محنت ہے اس کو ہم لوگ بجلی میں بھی بدل سکتے ہیں تو فرینڈز یہ ہے ایکو جیم وہ یہ ایک ایسی جیم ہے جس میں جتنا بھی سامان ہے تو اس کو کچھ ایسے طریقے سے سیٹ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی جیم میں اسے بار پار اٹھا کر رکھے گا اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایکچول میں جو بجلی ہرچ ہو رہی ہے جیم میں وہ کم لگ رہی ہے کیونکہ یہاں سے ہی یہ اچھی ہاسی بجلی بنا رہے ہیں اور فرینڈز اس سے سیونگ بھی ہوتی ہے جیم کی اور اسی وجہ سے جیم کی جو میمبرشپ پرائز ہوتی ہے منتلی وہ بھی جو جیم کی سیونگ کرتے ہیں انہی کے پاس جاتی ہے مطلب انہیں سستہ پڑتا ہے جتنی وہ محنت کریں گے اتنی electricity produce ہوگی اور اسی حساب سے ان کی منتلی fee اتنی کم کر دی جائے گی مطلب محنت is equal to پیسے کی بچت اور فرینڈز آپ لوگ سکرین پر اس آرٹیکل کو دیکھو مطلب جتنا زیادہ جتنا زیادہ ورکاوٹ کریں گے تو اتنی بجلی produce کریں گے ٹیکنالوجی بھی کمال ہے مچلیوں کی ایک بہت ہی یونیک قسم ہوتی ہے جس کا نام ہے OPA اور اس کا سائنٹیفک نیم ہے لیمپریس گوٹا ٹوس اور اسے وارم بلڈیڈ فیش بھی کہتے ہیں اور یہ دنیا کی سب سے عجیب نظر آنے والی مچلیوں میں سے ایک ہے اور آپ اس کی height کو تو دیکھو مطلب غزف fact ہے یہ fact number 9 یہ جو snail ہوتا ہے garden snail مطلب جو normally گروہ میں ہوتے ہیں snail تو فرینڈز اگر آپ انہیں ایک blade کے اوپر سے گزار ہوگے تو یہ نہیں کٹے گا normally کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی insect کو blade سے گزار ہوگے تو وہ مر جائے گا لیکن یہ snail نہیں مرتے یہ بلکل آرام سے اس کے اوپر سے گزر جائے گا اور فرینڈز اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ snail کی جو اوپر والی body ہے اس میں 98% تک پانی ہوتا ہے water ہوتا ہے اور جو protein اور carbohydrate ہوتے ہیں وہ آپس میں دوبارہ چپک جاتے ہیں reconnect ہو جاتے ہیں اور وہ بہت flexible ہوتا ہے تو فرینڈز ان snails کا یہ chemical reason ہے ایسے ہونے کا fact number 10 island کے بارے میں تو آپ سبھی جانتے ہوں گے island جو سموندر کے درمیان میں ایسی جگہ ہوتی ہے تو وہاں پر آپ نے typically دیکھا ہوگا ایسے پیڑ پودے یا گھر دیکھے ہوں گے لیکن فرینڈز کہ آپ جانتے ہیں کہ ایسا کونسا island ہے جہاں پر بہت سے لوگ رہتے ہیں اور وہ بھی سب سے زیادہ densely populated ہیں مطلب دنیا کی سب سے زیادہ densely populated island تو اس کا نام ہے سینٹا کروز اور یہ island کولومبیا کے قریب موجود ہے اور یہ صرف 0.12 کلومیٹر لمبا ہے اور فرینڈز اس میں تقریباً 1200 سے زیادہ لوگ رہتے ہیں that's amazing فرینڈز کہ آپ جانتے ہیں کہ آئرلینڈ میں ایک ایسی بار ہے جو کہ پچھلے ایک ہزار سال سے موجود ہے مطلب ایک ہزار سال پرانی ہے اور اس oldest بار کا نام ہے سینز بار فرینڈز آپ کو یاد ہے کہ بچپن میں کلر کرتے تھے کلرنگ تو سائکولوجیسٹ کے حساب سے یہ جو کلرنگ ہے یہ best alternative ہے meditation کا آپ بولتے ہونا کہ meditation نہیں کر سکتا boring ہے but فرینڈز meditation کا جو فائدہ ہے focus کا اور mind کی freshness کا تو وہ کلرنگ میں بھی آ سکتا ہے کیونکہ جب آپ کلرنگ کرتے ہو تو آپ پورا focus رکھ کے کلرنگ کرتے ہو اور اس سے آپ کا mind بھی بہت improve ہوتا ہے مطلب کلرنگ آپ کی creative potential کو unlock کر سکتی ہے اور آپ کی anxiety اور tension کو بھی relief کر سکتی ہے اور آپ کی memory کو بھی strong بنا سکتی ہے فیکٹرمہ 13 تو فرینڈز اگر آپ کسی dolphin کو سمندر کے کنارے دیکھتے ہو تو کیا ہے کہ ایسے situation میں زیادہ تار لوگ پانی میں اسے دھکیلنے لگتے ہیں جان بجھ کر اور لوگ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ help کر رہے ہیں اس کو پانی میں دوبارہ بیج کر لیکن فرینڈز ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر وہ سمندر کے کنارے پر آئی ہیں اور ایک جگہ پر پڑی ہے ایسے کنارے پہ تو اس کا کوئی reason ہوتا ہے مطلب وہ purposely آتے ہیں وہاں پر جب وہ sick یا پھر injured ہوتے ہیں اور جب وہ sick یا injured ہوتے ہیں تو تب انہیں سمندر کے کنارے پر آنے کی ضرورت ہوتی ہے unlike جب وہ ہمیشہ پانی میں رہتے ہیں تب مطلب they purposely do it اس لئے ہمیں کبھی بھی انہیں واپس پانی میں نہیں دکیلنا چاہیے فیک نمبر 14 تو فرنڈز ہر کمپنی کا ایک ایسا میمبر ہوتا ہے جو کہ کمپنی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اور ضروری نہیں کہ اس میں آنر ہی آتا ہے بلکہ اس میں اور بھی بہت سے ضروری لوگ آتے ہیں جیسے نینٹینڈو جو کمپنی ہے یہ سوپر ماریو کو آن کرتی ہے سوپر ماریو اور اس کے جو میکر ہیں شگیرو میا موٹو جنہوں نے سوپر ماریو کو بنایا تھا تو ان کو یہ نینٹینڈو کمپنی ایکسٹر سیکیورٹی میں رکھتی ہے مطلب جیسے ان کے لئے قانون ہے کہ یہ اکیلے اپنے آفیس نہیں آسکتے کیونکہ وہ ان کے لئے رسکی ہو سکتا ہے اور کمپنی چاہتی ہے کہ یہ ہمیشہ سیکیورٹی میں آئیں اس لئے انہیں آوڈ ہی نہیں ہے کار یا بائک پہ آنا مطلب کسی بھی حال میں کمپنی ان کی کیر کرنا چاہتی ہے کیونکہ جب انہوں نے سوپر ماریو کو کریٹ کیا تھا تو وہ کمپنی کو بہت آگے لے گئے تھے اور اسی وجہ سے ہی وہ کمپنی ان کی کیر کرتی ہے اور اسی وجہ سے ہی یہاں پر فیکٹ یہ ہے کہ وہ سیکیورٹی کے بغیر اپنے کام پر نہیں جا سکتے کسی بھی حال میں فیکٹ نمبر 15 تو فرنڈز آپ نے دنیا میں بہترین سے بہترین ریلوے ٹریکس تو دیکھے ہوں گے تو یہ ہے دنیا کے سب سے دینجرس ریلوے بریجز اور آپ ان کے امیزنگ سے انفرسٹرکچر کو دیکھو یہ ہے آوٹین اگیو ساؤت افریقہ اور یہ بریج دنیا کے سب سے امیزنگ ٹرین بریجز میں سے ایک ہے پورے ساؤت افریقہ میں سب سے فیمس اور اور آوٹسٹینڈنگ بریج یہی ہے اس کے بعد یہ ہے انڈونیشیا کا جکارٹا بریج اور اس کے امیزنگ سے ویو کو بھی آپ دیکھ سکتے ہو پھر اس کے بعد آتا ہے جاؤسٹون لوب ریلوے کولارڈو یو ایسے اور اس بریج کے ویو کو بھی آپ ڈیفرنٹ ایگل سے دیکھ سکتے ہو اور فرنڈز اب آپ تھائی لینڈ کے اس بریج کو دیکھو ڈیتھ ریلوے اسے لیٹرلی ڈیتھ ریلوے کہا جاتا ہے آپ اس کے ٹریک کی جگہ کو دیکھو اور اس سینگل سے اس کی امیس کو بھی دیکھو کتنا ڈینجرس لگ رہا ہے یہ ریلوے ٹریک اس کے بعد ہے میامی روٹ جاپان اور یہ ایک جنگل سے پار ہوتا ہوا ایک بہت ہی ڈینجرس بریج ہے اور یہ ایک لاوہ کے پاس ہے اور یہ لاوہ کبھی بھی پھٹ سکتا ہے اس کے بعد ہے سالٹا پولوریلا ارجنٹینہ اور فرنڈز اس بریج کو بنانے میں 27 سال لگے تھے اور یہ سی لیول سے 4200 میٹر اوپر ہے یہ امیزنگ سا بریج تو فرنڈز یہ تھے ہمارے آج کے امیزنگ فیکٹس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بی کیر فل بی سیف اور سٹے ہوم اللہ حافظ